سی ایڈی نے بدوار کو گجرات میں بیز فیننشل سرویسز اور بیز ایڈ گروپ کے کئی دفتروں پر چھاپے مارے یہ چھاپے سابرگانٹھا امرہ ولی محسنہ وڑودرہ میں مارے گئے عروب ہے کہ بیز ایڈ گروپ نے لوگوں کو ادھک بیاس کا لالج دے کر اپنی کمپنی میں ہزاروں لوگوں سے نویش کروایا اور ان کے قریب چھہ ہزار کروڑ روپے ہڑپ لیے یہ ہے گجرات کا مہا تھک بھوپینڈر سینگھ جھالا عروب ہے اس نے اپنی کمپنی بیز ایڈ گروپ کے ذریعے قریب چھہ ہزار کروڑ روپے کے دھوکھا دھڑی کی ہے یہ رکم زیادہ بیاس دینے کا وعدہ کر کے نویشکوں سے ہڑپی گئی ہے دراصل سی آئیڈی نے بودھوار کو گجرات کے عراولی سابرکانٹھا مہیسانہ اور وڈودرا میں بیجی گروپ کے کئی آفیسوں پر چھاپے مارے کی اس دوران اس ایجنٹ سمیت ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ کمپنی کا CEO بھوپینڈر سینگھ جھالا فرار ہے جھالا کے خلاف لکاؤ سرکولر جاری کیا گیا ہے ایک پٹکولر سانس تھا آر نیتکرد سانس تھا کہ پونسی سکیم چلا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ سرولنس آرگانیز کیے تھے وہ سرولنس میں جو مہیتی ملی اس کے آدار پر کل شام کو سایب تک ریڈ آرگانیز کیے تھے اس میں آل سکس ڈیسٹرکس ٹیمز وڈ اور ریڈ کے دوران کچھ دستاویج کمپیوٹرز لیپٹاوز موبائلز ڈاکومنٹس کیش سب ملا اور ساتھ ساتھ جو آفیس میں آجر تھے ان لوگوں کو پکڑے اس میں موسٹی آفیس سٹاف اور ایک ایجنٹ ملے ایجنٹ کا نام انت دار جی اور جس میں مین جو ستردار ہے یہ بھوپینڈر سی پربت جھالا ان کا مکہ کاریا لہی ہے رانہ سن تالود مہین CID کے جانچ میں پتا چلا ہے کہ کمپنی لوگوں کو 3% سے 30% مہینے تک کا بیاز دینے کا وعدہ کرتی تھی شروعات میں نویش کرنے پر اچھا ریٹرن دے کر لوگوں کا وشواز جیتا جاتا تھا پھر ان کی بڑی رقم ہڑ اپلی جاتی تھی شروعاتی جانچ میں دو بینک اکاؤنٹس میں 175 کروڑ روپے کے لیندین کی جانتاری سامنے آئی ہے چھے ایزار تو جو ان ویریفیڈ انپوڈ تھا تو ابھی انویسٹیگیشن کے بات پتا چلے گے کتنے ویکٹیم سی کتنے پیسے جمع کیے اس میں کیا ہے کچھ لوگ کیش میں دیتے ہیں کچھ لوگ چیک سے دیتے ہیں جو چیک ٹرانساکشن موسٹی بینک اکوڑ میں جاتا ہے اس کے ہی سب سے ہم نے جو ایسٹیمیٹ کی ابھی 175 کروڑ روپیس کا ٹرانساکشن دیکھ رہا ہے اس کے لوگ کیش میں جتنے لوگ دیے وہ سب بینک میں رفلیکٹ نہیں ہوگا وہ انویسٹیگیشن کے ٹیم میں پتا چلے گے کتنے ویکٹیم دیپنڈی کمپنے نمبرہ ویکٹیم وہ امانت وی کن میک ایسٹیمیٹ but it is very premature to tell now for example ہم لوگ جو ڈیمی کانڈیڈیٹ بیجے تھے وہ اس کے بول رہا تھا دس ایزار تو ہم لوگ لیتے ہیں اب دو تین لاغ روپیہ جمع کرے گا تو لیتے ہیں بیجے گروپ کے سی ایو اور مکھی آروپی بھوپیندر جھالا کا کاریالے سابر کانٹھا کے تالود میں ہے دوسرے کئی زلوں میں اس کے قرائے کے آفیس بھی ہیں کمپنی کے ایجنٹ خاص طور پر ریٹائیٹ سرکاری کرمچاریوں کو نشانہ بناتے تھے عراوالی میں دو ہزار بیس سے بیزیڈ کورپوریشن انترگت ایک سکیم چل رہی تھی سکیم کے تحت بھوپیندر سے جالا نے پانچ ٹکا سے لے کر پچیس ٹکا تیس ٹکا رکم واپس دینے کے طور پر کئی لوگوں کے روپے اکھٹے کیے ہیں سی آئی ڈی کرائیم نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی اس میں چھ ہزار کروڑ تک کی افائیر ہو چکی ہے خاص کر کے بات کی جائے تو شکشک سمیت کسان اور کئی نیورت کرمچاری بھی اس میں شامل ہیں ان کے لاکھوں روپے اس میں شامل ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھوپیندر سے جالا پولیس کی پہنچ سے دور ہے لوگوں کے کروڑوں روپے اس میں فسے ہوئے ہیں دیکھنا آئے ہیں آنے والے دینوں میں پیسے لوگوں کو کب تک واپس ملتے ہیں اس ماملے میں احمداباد نے پہلے ہی FIR درج کی جا چکی ہے فلحال CID پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے CID نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جو بھی اس دھوکہ دھڑی کا شکار ہوئے ہیں وہ شکایت درج کر آئے اب CID کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھے گی اس ماملے میں کئی اور چاکانے والے کھلا سے ہو سکتے ہیں گاندینگر سے آتورتیواری اور سابرکانتھا سے حسنوخ پٹیل کے ساتھ آج تک دے رہے ہیں ستانیہ لوگوں کے انسار کئی لوگوں کو اس دھوکہ دھڑی کے جانکاری کیا فی پہلے سے تھی لیکن علاقی میں بھوپیندر سنگھ جاوہا کا آیا سا راب ہے کہ پیڑیت بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر CID گہرائی سے جانچ کرے تو یہ ماملہ اور گھوٹالا بڑا گھوٹالا ہے جو سامنے آ سکتا ہے بیجیٹ کی جو سکیم چل رہی تھی اس کے اندر کئی لوگوں کے پیسے رکے ہوئے ہمارے پاس بھی کئی لوگ آئے تھے کہ پیسے آپ رکیے ہمیں بھی کہا گیا تھے کہ آپ کو پانٹ ٹکا سے پچیس ٹکا تک چھتیس ٹکا تک آپ کو بیاز ملے گا آپ بھی رکان کیجئے لیکن ہم نے رکان کیا نہیں لیکن جن لوگوں نے پیسے کا رکان کیا ہے ان لوگوں کا پیسہ واپس ملا چاہیے اور ابھی جو CID جانچ چل رہی ہے اس کے اندر تپاس ہونی چاہیے اور جس کے بھی پیسے رکے ہوئے ہیں وہ واپس آئے بس اتنا ہی ہمیں کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے ٹی وی میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے مادیم سے پتا چلا کہ چھے ہزار کروڑ کے آس پاس جو پانجی سکیم کی جو بات آئی ہے اگر میں آپ کو بتاؤ تو یہ دو ہزار بیس یا دو ہزار اکیس یہ بات پورے جلے میں چل رہی تھی اور یہ جو بھائی ہے جو پانجی سکیم چلا رہے تھے وہ دو ہزار باویس میں انہوں نے بھی دان سپا کی چناؤ کے لیے ٹکیٹ بھی مانگا تھا اس کے لیے بھرگر پرچار کیا تھا اور دو ہزار باویس کے آس پاس بھارتے جنتہ پارٹے کے ساتھ جوڑے تھے اس کے بعد جو بندے تھے جو لگا رکھے تھے جو لوگوں کے پاس سے پیسے لانے تھے وہ ان کو مطلب ان کی جو لزگری سلائب دیتے تھے جیسے موبائل کار اور جو بھی ان کی فیسلیٹی ہے اس کو دیکھ کے جو آس پاس رہنے والے لوگ آکرچیس ہو جا جاتے تھے جلے کے اندر بی جیٹ گروپ کے اندر جو پانجی سکیم کے اندر جو لوگوں کے پیسے جو انہوں نے خود نے وہ رکے تھے اس کے اندر ایسی سکیم بنا کے انہوں نے ایسا بھی بولا تھا کہ بھی آپ کو بہت بڑا اونچا بیاج ملے گا اور آپ کو بہت اچھا ورطن ملے گا اور انہوں نے ایجنٹوں کو بھی ایسی لالت دی تھی کہ آپ پانٹ لاکھ کر اوکرن لاؤ تو آپ کو ایک موبائل ملے گا آپ دس لاکھ کر اوکرن لاؤ تو آپ کو ٹور ملے گی ایسی لوبھامنی جاہرات کر کے بی جیٹ گروپ نے ایڈر اور سابر کٹھا اور پورے اوتر گجرات کے اندر سے کروڑو روپیا لوگوں کے ایٹ لیے ہے اور آج لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے ہیں اس لئے میں مانگ کرتا ہوں CID crime کے جو ابھی جو انہوں نے دروڑا کیا ہے اور CID crime نے جو کروہی کی ہے اس میں بہت تپاس کے اندر نکلے گا آپ کو بتا دے کہ یہ جو سکیم چل رہی تھی اس میں یہ جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے شمیانے لگاتے تھے اور اس کو بی جیٹ گروپ والے کو وہیں پہ بلاتے تھے اور لوگ سٹیج پر منسٹر ایم ایل اے سبھی سماج کے سریشتری سب لوگ بیٹھتے تھے اس لئے لوگوں کے مند میں وشباس بیٹھتا تھا عامدابد پولیس نے بھی ایک بڑے فرضی والے کا خلاصہ کیا بٹوہ علاقے میں فرضی آسٹریلیا ڈالر شاپنے والے چار لوگوں کو گرفتار کیا ان کے بعد سے پرنٹر اور ایک سو اکتیس فرضی ڈالر برامت کیے گئے پولیس کے نسائر آفس میں یہ لوگ نقلی ڈالر شاپتے تھے اور ودیش جانے والے لوگوں کو سستے پر بیج دیا کرتے تھے بیس سال تک آسٹریلیا میں رہ چکا مولین پڑیل اس کا ماسٹر مائنڈ ہے گجرات میں فرضی والا صرف پیسے کے ہیئر فیئر مہین نہیں بلکہ سرگاری نوگری میں ہو رہا ہے ایسا ایک معاملہ سورت سے سامنے آیا سورت کے ایک پراتمک سکول کا پرنسپل ہر مہینے سیلری تو لیتا ہے لیکن سکول آنے کے بجائے دوبائی میں ریپ آر کرتا ہے اس کے کردوت کا فردہ پواش ہو جانے کے بعد اب راج سرگار نے اسے سسپنڈ کر دیا گجرات میں اس طرح گائے کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ اسی سال ایسے ساٹھ ٹیچرز کا خلاصہ ہوا جو ویدیش میں رہتے ہوئے بھی راج سرگار سے سیلری لے رہے تھے سنجے بابو بھائی پٹیل ہماری سارہ کرمانگ دو سو پنچیاں سی ٹو ایٹی فائی میں مکھیہ سکھ سکتا ہے یعنی پرنسپل کی پوز پہ تھے وہ قریب دس سال سے وہاں پہ سرویس کر رہے تھے ہمیں انفرنسن ملی تھی کہ وہ ویدیش پرواس کر رہے ہیں ایک سرکاری کرمچاری ہونے کے ناتے سبی کو ویدیش جانے کے لیے نو سے لینی ہوتی ہے سمبندیت دیوی باگ سے چونہوں نے نہیں لی تھی ہم نے ان کے سامنے سوکوس نوٹیس ان کو ایسیو کیا تھا پھر ان کو پرسنل ہیئرنگ میں ان کو ہم نے پچیس نومبر کو بولیا تھا اس میں بھی وہ ایپسن رہے تھے ان کا جو آنسر تھا پہلے دیا تھا وہ ہمیں ایکسٹیبل نہیں تھا کہ ایسا آنسر ہم نہیں لے سکتے اس لئے ہم نے ان کے پاس پروف مانگے تھے انہوں نے سب میڈ نہیں کیے اور ایزا وہ پرنسیبل کی طور پر کام کر رہے تھے تو ان کو ان کی پوری جواب دائی بنتی ہے کہ ان کو سکول کا منیجمنٹ کرنا ہے بچوں کی سیبتی بچوں کا ایجوگیسن ان کو انسیور کرنا ہے کہ صحیح دن سے مل رہا ہے اور اب آپ کو گجرات کے ہی ایک ایسے ٹیچر سے ملواتے ہیں جن کا ٹرانسفر ہونے پر پورا گاؤں بھاوک ہو گیا گاؤں کے سکول سے ٹیچر کی ودائی کو گاؤں والوں نے یادگار بنا دیا کیونکہ شکشک نے بیس ورشوں تک بینا کسی بھیدباو کے بچوں کا بھوشش سوارہ اب شکشک کی سکول سے ودائی کا سماعہ آیا تو بھوش سماعہ رو ہوا سلڈنٹس کے ساتھ پورے گاؤں نشاندار ٹیچر کو ودائی دی بوٹات جلے کے روجمل گاؤں میں کچھ اس طرح سے سرکاری سکول کے پرنسپل رمیش شودھی کو ودائی دی گئی سکھک کے بیدائی سمہہروں میں گاؤں کا ہر شک سامل ہوا کیا بچے کیا بڑے اور کیا بزرگ ہر کوئی بھاہبک نظر آیا سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے ٹیچر رمیش شودری کو سماند بھی کیا اس بیدائی سمہہروں میں شامل کچھ لوگوں نے رمیش شودری کو پھولوں کی مالا پہنائے تو کسی نے شول دے کر سماند کیا اور جب رمیش شودری سکول سے نکلے تو گاؤں والے ان پر فولوں کی بارش کرنے لگی گاؤں کے سرکاری سکول میں ماشٹر صاحب کے نام سے ڈرتے بھاگتے بچوں کی کہانیاں تو اکثر سامنے آتی رہتی ہیں لیکن گاؤں کا سکول چھوڑ کر جاتے اپنے ٹیچر کے لیے بچوں کا یوں فوٹ فوٹ کر رونا شایدی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو ان روتے من مسوستے بچوں کی بیچ اتنے ہی ایموشنل ہو کر کھلے ہیں ان کے ٹیچر رمیش شودری دراصل اس سکول میں 20 سال سے ادھک پڑھا چکے ٹیچر رمیش شودری کا اسکول سے ٹرانسفر ہو گیا ہے جس کے بعد بیدائی کا پال آیا اس دوران اسکول میں پڑھنے والی بچیاں فوٹ فوٹ کر رونے لگی ٹیچر بچیوں کو سمجھاتے رہے لیکن آسو تھے کہ تھمنے کا ڈام نہیں لے رہے تھے ایک ٹیچر کی ویدائی کا یہ درش شاتروں کے ساتھ ان کی آتمیتہ کو جتا رہا ہے گزرات کے گامل علاقے کے سرکاری سکول میں ٹیچر کی ویدائی کا یہ محول دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بچیاں نہیں چاہتی ہیں کہ ٹیچر اسکول چھوڑ کر جائے اسکول میں سممان پوروک ویدائی کے بعد لوگوں نے پورے گاؤں میں جلوس بھی نکالا لوگوں سے ملے اس پیار اور سممان کو دیکھ کر ٹیچر بھی بھاوک نہ جرائے اور سبھی کو دلاسہ دیتے ہوئے روانہ ہو گئے ملنا بچھڑنا اور آگے بڑھنا جندگی کی کتاب کے سو بھاوک چپٹر ہیں لیکن انہی پرنوں پر بھاوناوں کی سیاہی میں بھیگی کچھ یادیں اسی طرح درج ہو جاتی ہیں کہ تا عمر ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں رمیش شودری کے لیے گاؤں کے سکول میں بتائے آخری لمحے ایک ایسی ہی یاد ہے بوتات سے رگھوویر مکوانا کے ساتھ آج تک